اسلام علیکم میرا نام منیرہ سوسر ہے اور میں اپنے چینل کے لیے جماعت دہم کی او لیولز کے لیے قدر ایاز کا کرنل محمد خان نے جو تحریر کیا ہے اس کا خلاصہ اور کہانی آپ کے لیے پیش کر رہی ہوں طلبہ کمومن یہ ہوتا ہے کہ ان کو پڑھنے میں مشکل پیش آتی ہے اور وہ پڑھتے نہیں ہیں تو ان کو اگر آپ دلچسپ طریقے سے اگر آپ کہانی بیان کر دیں تو ان کو سمجھ میں بھی آ جاتی ہے اور اس کا سیاہ خوص سباک سمجھ آ جاتا ہے اچھا اس میں مصنف کا نام ہے کرنل محمد خان اور اس میں مصنف یہ بتا رہے ہیں کہ فوج میں بڑھتی ہونے کے بعد انہیں ایک اچھا سا بنگلہ مل گیا تھا وہاں اپنے صاحبزادے کے ساتھ وہ خیام پذیر تھے اور وہیں ان کا خندانی ملازم بھی تھا جو ان کے خدمت میں ہر وقت حاضر رہتا تھا مصنف کے بیٹے کا نام ہے سلیم سلیم صاحب اپنے امتحانہ سے فارغ ہو چکے تھے اس لیے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہر وقت کھیل کود کرتے رہتے تھے یا پھر وہ ٹی وی دیکھتے رہتے تھے ملازم کا نام تھا علی بکش اور بیٹے کا نام ہے سلیم اور کرنل محمد خان جنہوں نے یہ تحریر لکھی ہے ایک دن سلیم نے اپنے خاندانی ملازم علی بکش کو ڈانٹ دیا تو سلیم کی شکایت مصنف کے پاس لے کر آئے اس زمانے میں یہ بہت مایوب بات سمجھی جاتی تھی کہ بچے جو ہیں ملازم کے سامنے زبان چلائیں اور ملازم بھی اگر شکایت کرتے تھے تو مطلب ان کی شکایت کو سنا جاتا تھا اور ایک دن سلیم نے جو ہے جو ڈانٹا تو اور شکایت آئی تو جب دونوں فریخ ہیں ان کو مصنف نے سنا نا تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ تو ہم ایک کپ چائے پر بیٹھ کے نمٹا سکتے ہیں یعنی کہ ہم ایک نشست میں اس کو حل کر سکتے ہیں ہوا کچھ یوں کہ سلیم کا دوست امجد اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر آتا ہے اس کا انتظار کر کے چل جاتا ہے سلیم علی بخش اس لیے ناراض تھے کہ انہوں نے امجد کی توازوں نہیں کی اب امجد جو ہے وہ سلیم کو دہاتی سمجھے گا کہ بھائی دہاتیوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آیا مہمان آیا وہ بیٹھک میں بیٹھا باہر اور وہ چلا گیا آپ نے اس کی کوئی خاطر دوازوں نہ کی تو علی بخش کو یہ شکایت تھی کہ وہ سلیم اس کو دہاتی کہہ رہا ہے تو مصنف کو یہ لگا کہ یہ دونوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ دہاتی کہنا یا کہلانا بڑی مایوب سی بات ہے تو دونوں کے ذہن میں یہ ہے کہ دہاتی کس کو کہتے ہیں جو گاؤں میں رہنے والے ہوتے ہیں تو یہ کوئی بڑی مایوب بات ہے کوئی بہت بری بات ہے تو انہوں نے ان کو سمجھانے کے لیے قصہ چھیڑا دونوں کو ساتھ بٹھایا اور پر بتانے لگے کہ گاؤں کا ایک چودری ہے وہ شہری اسکول میں پڑھنے چلا گیا چودری تھا وہ چھوٹا تھا لیکن وہ شہر کے اسکول ہے تو وہاں لوگ اس کا مزاق بناتے تھے لیکن وہ دہان نہ دیتا تھا تو ایک دن اس کے جو ماسٹر سابتے وہ شکار پر نکلے تو رات ہو گئی تو وہ گاؤں میں چودری کے گھر رک گئے پھر تمام لوگوں نے ان کی بہت خدمت کی اور اپنے مطابق جو ہے بہت توازوں سے نوازا لیکن وہ خدمت کیسی تھی کہ وہ وہی کھلا ماحول ہے وہ چار پائیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں مطلب کوئی بیٹھ ڈرینگ روم نہیں ظاہر سی بات ہے گاؤں میں جس طرح کا ماحول ہوتا ہے جیسے انوائیمنٹ ہوتا ہے تو وہ دکھایا گیا کہ گاؤں کا محول ہے خاطر دوازوں انہوں نے بہت کی لیکن وہ جو ان کی سادہ جو خاطر دوازوں ہوتی ہیں جو سادگی سے کرتے ہیں کہ سب بیٹھے ہوئے ہیں وہیں پہ چائے پی جا رہی ہے کھانا کھایا جا رہا ہے اور جیسے ہمارے یہاں کوئی آتے ہیں تو ہم اس کو ڈرینگ روم میں بٹھانا ہوتا ہے تو وہ چیز فرق تھی اگلے دن جب ماسٹر سب چلے گئے اور چودری گاؤں گیا سکول گیا تو پھر کچھ لوگوں نے اس کا مزاق اڑایا بچوں نے لیکن اس نے دھیان نہ دیا اس نے بالکل جو ہے نا اگنور کر دیا اب مصنف کا جو یہ واقعہ جو مقالمے کی شکل اختیار کرنے لگا لگتا تو پھر سلیم صاحب کیا کرتے کہ مصنف کی بات کو بیچ میں اچک لیتے تھے وہ اببہ کو اپنے جو ہے نا بیچ میں ٹوک دیتے تھے تو لیکن پھر بھی مصنف نے قصے کو جاری رکھتے ہوئے کہا تو پھر بچہ جو ہے وہ لاہور کالیج پڑھنے چلا گیا اور فوج میں بڑھتی ہو گیا اب سلیم نے کہا کہ بھئی آپ اس چودری کو کبھی بلائیے اببہ اب ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اس پہ نہیں ہسیں گے مطلب وہ اپنے بچپنے میں ابھی بھی ایسے ہی وہ سوچ رہے تھے کہ بھئی وہ دہاتی تھا اور فوج میں چلا گیا تو پتہ نہیں وہ کیا اس کے اندر تبدیلی آئی ہوگی تو یہ جب سنا مصنف نے تو انہیں اپنے بازو واہ کر دیا یعنی کہ اپنے ہاتھ کھول دیئے اور کہا آئیے ملے چھوٹی چودری صاحب سے مطلب ہاتھ کر کے ان کو حق کرنے کے لیے تو سلیم اور علی بخش بہت حیران ہوئے اور پھر ان کی آنکھوں میں اس دہاتی کے لیے جو کہ کرنل محمد خان تھے ان کے والد محبت کے جذبات وہ آئے تو افسانہ قدرِ عیاض میں مصنف نے اپنے ماضی اور حال کو احسن طریقے سے بیان کیا ہے انہوں نے گاؤں کی زندگی کو شہر کی چکا چونت کرنے والی جو زندگی ہے ہماری اس سے بڑتر بتایا ہے تو علی محمد علی بخشو ہے نا وہ کرنل محمد خان کے ملازم جو تھے وہ تھے اور تو محمد خان کے بیٹے وطب یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا تھا کوککولا نہیں پلائی تھی ان کے دوستوں کو اور اس کی وجہ سے وہ غصہ ہو گئے تو مضمون میں اور پھر ان کو اپنے دوستوں کے سامنے توہین کی اور ان کو بولا آپ تو دہاتی ہیں گوار ہیں تو کرنل محمد خان نے دہاتی کی لفظ کو بہت خوبصورتی سے استعمال کیا اور اس انداز سے اس کا دفع کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو بتایا کہ وہی میں بھی دہاتی تھا اور پھر لوگوں کی مہمان نوازی ان کی ملنساری خوش اخلاقی خوش مزاجی سادہ لوہی اور بے لوس محبت جو گاؤں کے لوگوں میں واقعی میں ہوتی ہے ان کو الفاظ کے کرینے میں پیرویا ہے نا جس طرح وہ اپنی مثال آن اس افسانے میں کرنل محمد خان نے اپنے آپ کو اگدہاتی کی روپ میں پیش کیا اور جو ہے وہ سلیم میاں کے دل میں جو ہے نا اپنے بیٹے کے دل میں گاؤں والوں کے لیے محبت کے جذبات نفرت کے جذبات کو انہوں نے تبدیل کر کے محبت اور اخیدت میں تبدیل کر دیا اب مصنف کو اپنے بیٹے سلیم کے جھگڑے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ دونوں ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے نظر آ رہے ہیں یعنی کہ نہ وہ اپنے بیٹے کو کسور بار ٹھہر آ رہے ہیں اور نہ وہ کس کو کسور بار ٹھہر آ رہے ہیں نہ وہ علی بخش کو کیونکہ لفظ جو دہاتی تھا نا وہ ان کے نظر میں مایوب تھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ دہاتی پتہ نہیں کہ اب ان کے اببہ خود دہاتی تھے پہلے کرنل بننے سے پہلے خود دہات دہاتی کیا ہوتا ہے دہات پہ رہنے والا تو ان کے درمیان انہوں نے کوئی تفاوت نہیں رکھا کوئی بڑائی نہیں رکھی کہ نہیں میرے بیٹے کو آپ نے جو ہے وہ کیوں اس طرح سے بولا اور اپنی دہاتی بس رہائش اپنا بتایا اپنی دہاتی زندگی کو سنا کے خاموش ہو گئے تو پھر میاں سلیم جو ہے نا وہ عالم محبود میں یعنی کہ حیرانگی کے عالم سے نکل کے اپنے باپ کو دیکھتا ہے اور دونوں کی آنکھیں نام ہوتی ہیں اور دونوں کی آنکھوں میں ایک دہاتی